چاندیپورا وائرس سے مرنے والوں کی سنکھے لگتار پڑھتی جا رہی ہے اگر تازہ آنکھوں کی بات کرے تو اب تک گجرات میں ہی 36 سے زیادہ لوگ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں کل 88 ماملے ایسے ہیں جنہیں چاندیپورا سے گرسد بتایا جا رہا ہے گجرات کے علاوہ اندرپردیش اور مہاراشترم میں بھی سب سے زیادہ لوگ اس وائرس کا شکار ہو رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ وائرس بہت خطرناک ہے اور سب سے بڑی خطرے کی بات یہ ہے کہ اس وائرس کی اب تک کوئی ویکسین نہیں بنی ہے CHPV یعنی چاندیپورا وائرس رپڈویریٹ فیملی کا ایک وائرس ہے جس میں ریبیز کا کارن بننے والے لائسا وائرس جیسے کئی سطح سے شامل ہیں سینڈ فلائز یعنی مکھیوں کی کئی پراجاتیاں جیسے فلبوتومائن سینڈ فلائز اور فلبوتومس پپاٹاسی کچھ مچھر پراجاتیاں جیسے ایڈیز ایجپٹی جو ڈینگو کا بھی کارن ہوتی ہے اسے چاندیپورا کا مکھے واہک یعنی ویکٹر مانا جاتا ہے یہ وائرس ان کیڑوں کی لارگ رنطھی یعنی کس لائیوہ میں رہتا ہے انسان کو کٹ کر اس کے شریر میں پرویش کرتا ہے اس کے بعد جب دوسرا مچھر اس گرشت انسان کو کارتا ہے اور پھر کسی دوسرے ویکٹی کو کارتا ہے اس طریقے سے یہ سنکرمن لگاتار پھیلتا ہے وائرس کے کارن ہونے والا سنکرمن کندے تنتر کا تنتر تک مہن سکتا ہے جس سے انسیفلائیٹس یعنی دماغ کے ٹشو میں سوجن ہونا ہو سکتا ہے جو بہت خطرناک ہوتا ہے اور اس کے بعد چوبیس سے آٹھالیس گھنٹوں کے اندر مریض کی موت بھی ہو سکتی ہے آپ پتا دیں کہ پندرہ سال سے کم عمر کے بچوں کو اس سے زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے گرامین اور آدیوہ سکھتروں میں یہ وائرس زیادہ پریشان کر رہا ہے وجہ ساف صفائی کی کمی مکھیاں اور مچھت اس بیماری کے مکھے وہ حق ہیں لہٰذا ساف صفائی کی بہت ضرورت ہے اپنے آس پاس پانی کٹھانا ہونے دے ساف صفائی رکھیں کیونکہ وائرس زیادہ تر گرم مہینوں یا پھر وہ مہینے جب نمی زیادہ رہتی ہے تاپان میں آدرتہ زیادہ رہتی ہے تیزی سے اپنے پیر پسارتا ہے فیلحال اس بیماری کی کوئی ویکسین نہیں ہے یہ سب سے بڑی چندہ کی وجہ ہے ساتھی یہ جس تیزی سے یہ وائرس فیل رہا ہے کیا یہ مہماری کا روپ لے گا اس لئے کر لگاتار ایکسپورٹس اپنی ریزرچ کر رہی ہیں موسیقی